بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِن سِنَتَيْنِ بَانَتْ مِن زَوْجِهَا بِإِن قِزَائِ الْعِدَّتِ وَسَبَتَ نَسْبُهُ لِوَجُودِ الْعَلُوْقِ فِي النِّكَاحِ اَوْفِ الْعِدَّتِ وَلَا يَصِیرُ مُرَاجِعًا لَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ الْعَلُوْقُ قَبْلَ تَلَاقِ وَيُحْتَمَلُ بَعْدَهُ فَلَا يَصِیرُ مُرَاجِعًا بِالشَّقِّ حمل کی اکثر مدت چونکہ چوبیس ماہ ہیں کتنے ہیں؟ چوبیس ماہ ہیں تو اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو تلاقِ رجعی دی تلاقِ رجعی میں کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر عدد کے دوران شوہر نے عورت سے وطی کر لیا تو مراجعت کرنے والا کہلائے گا شوہر رجعت کرنے والا کہلائے گا ٹھیک ہے؟ اور تلاقِ رجعی کی جو تعداد ہے اس کے بعد کی تعداد تلاقِ مغلضہ تک پاکی رہے گی ایک تلاق دی ہے تو اس کے بعد دو تلاق کا مالک رہے گا دو تلاق دی ہے تو اس کے بعد ایک تلاق کا مالک رہے گا یہ مسئلت پڑے ہی ہے؟ حدت کے درمیان اس سے کیا کر سکتا ہے وہ؟ وہ یہ وطی کر سکتا ہے وطی کرنا جائز ہے اب کہتے ہیں کہ وحی مطلقِ رجعیہ نے ان جاعت بہی لعقل من سنتین اگر بچہ پیدا کی دو سال سے کم میں کتنے میں؟ دو سال سے کم میں کب سے دو سال سے کم میں؟ تلاق تلاق آج دی اس کے بعد دو سال مکمل ہونے سے پہلے پر اس نے کیا کری؟ بچہ جنی بانت من زوجہ تو وہ اپنے شوہر سے نمبر ایک بائنہ ہو جائے گی؟ بینقضائی العدد کس وجہ سے؟ بینقضائی العدد کس وجہ سے؟ تو کہ حمل وضع حمل ہو گیا عدد کیا ہو گئی؟ تو وہ تلاق رجعی اب کیا بن جائے گی؟ بائنہ بن جائے گی ٹھیک ہے؟ وَسَبَتَ نَسْبُهُ اور اس کا نصب بھی کیا ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لَيْوَجُودِ الْعَلُوْقِ فِي الْنِكَاحِ اَوْ فِي الْعِدَّتِ مانا یہ جائے گا کہ یہ جو علوک حمل جو ہے یا تو یہ نکاح کے وقت کا ہی ہے یا عددت کے وقت کا ہے یعنی مانا یہ جائے گا کہ یہ شاید جب نکاح باقی تھا تب کا حمل ہے اور اب دو سال کے اندر در بچہ پیدا کیا یا نکاح کے بعد جب عددت کے ایام چل رہے تھے تب اس نے کیا کیا تھا؟ وطی کیا تھا اور اب اس کا وضع حمل ہوا تو اگر یہ دوسرا احتمال مانیں گے کہ عددت کے درمیان اس نے وطی کیا تب تو عددت کے درمیان وطی کرنے سے کیا ہو جانا چاہیے وہ؟ مراجات ہو جانا چاہیے تھی لیکن اس مسئلے میں رجات بھی نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ شک ہے نا یعنی شک ہے کہ یہ رجات کے عددت کے بعد کا حمل ہے یا عددت سے کیونکہ دو سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے تو اگر ایک دن پہلے بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس دن طلاق دی اس سے ایک دن پہلے کا حمل ہو اور اب چوبیس ماہ پورے ہوئے بس منہ رکھنے آ رہے ہیں تئیس مہینے میں بچہ پیدا کی عورت کتنے مہینے میں؟ اور طلاق کی عددت جیسے آج طلاق ہوئی آج سے تئیس مہینہ مکمل ہونے پر بچہ پیدا کری تو اکثر مدت کے اعتمال سے ہو سکتا ہے کہ وہ حمل اس طلاق کے ایک ماہ پہلے کا ہو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو آج اس نے حمل آج حمل ٹھہرا ایک مہینے کے بعد طلاق دی اور طلاق دینے کے تئیس مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو ٹوٹل حمل کی مدت کتنی ہو گیا چوبیس ماہ ہو گئی یہ ایک اعتمال ہے دوسرا اعتمال یہ ہو سکتا ہے چوبیس ماہ سے کم کا ہی کم ہی وضع حمل ہوا ہو لیکن حمل کب کا ہو عدد کے درمیان کا ہو دونوں اعتمال ہے نا تو چونکہ اعتمال عدد کے درمیان وطی کا شک کے ساتھ ہے کیسے دوسرا پہلو موجود ہے یہ حمل کب کا ہو نکاح کا ہو اس لئے شک کی وجہ سے وہ رجعت کرنے والا نہیں کلائے گا کہتے ہیں وَإِن جَعَتْ بِهِ کہا گئی بارت وَإِن جَعَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِن سِنَتَيْنِ بَانَتْ مِنْ اور اگر اس نے بچہ لائی دو سال سے کم میں بانت منزو جہا اپنے شوہر سے بائنہ ہوگی بین قضائل عددی عدد کے مکمل ہونے کو ایسے نہیں حوض حمل عدد ہے وَسَبَتَ نَسْبُهُ اور اس کا نصب بھی ثابت ہوگا لِوَجُودِ الْعَلُوْقِ حمل کے نکاح میں یا عدد میں ہونے کی وجہ سے علوق کا معنی کیا کریں گے وہ وطی جو حمل تھہرہ دے اس کو کیا کہا جاتا ہے علوق حالت عدد میں کس طریقے سے حمل کا مانا یہ جائے گا ہو سکتا ہے اس نے عدد کے دوران وطی کر لیا ہو اس کے لئے عدد کے دوران وطی کرنا جائز ہے نا تلاقی رجی کی وجہ سے تو دونوں چکے احتمال ہے تو آپ کو ہوگئے کہ عدد میں وطی کیا تب تو اس کو رجعت کرنے والا کو حرمان نہ چاہیے تو یہ احتمال متعقن نہیں ہے احتمال ہے بس اس کا خلاف موجود ہے کہ یہ ہو سکتا یہ حمل کب کا ہو نکاح کا ہو کیا ابھی نکاح ایسا نہیں بول رہا ہے کہ چوبیس میں نہ مکمل ہونے کے بعد بلکہ چوبیس میں نے کے اندر اندر لیاقلم ان سے نتہل کی بات چل رہی ہے تو وَلَا يَسِرُ مُرَاجِعًا اور شوہر جو ہے مراجع بھی نہیں ہوگا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْأَلُوْقَ قَبْلَ تَلَاقِ وَيَحْتَمِلُ بَعْدَهُ اس لیے کہ احتمال ہے کہ وہ حمل طلاق سے پہلے کا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ بات کا وَفَلَا يَسِرُ مُرَاجِعًا بِالشَّقِّ تو شک کے سبب وہ رجعت کرنے والا نہیں ہے اب یہی دوسرا مسئلہ وَإِنْ جَعَتْ بِهِ لِأَكْسَرَ مِنْ سِرَتَنُ اوپر کیا تھا دھیان رہے کہ طلاق کون سی ہے رجعی یہ دھیان رہے وَإِنْ جَعَتْ بِهِ لِأَكْسَرَ مِنْ سِرَتَنُ اور اگر بچہ پیدا کری اس نے دو سال سے زائد مدت میں قَانَتْ رَجَعْتَنُ تو یہ طلاق کیا ہوگی اچھا اس میں شرط ہے کبھی تب اس نے یہ دعویٰ نہیں کی تھی کہ میری عددت کے ایام کیا ہو چکے ہیں وہ دعویٰ کرے تو پھر اوپر ہے مالم توقیرہ بینقضہ عددت یہاں کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے اس نے طلاق پڑی آج آج سے مکمل چوبیس مہینے پر ہونے پر اس نے بچہ کیا کر دی یہ تو نہیں کہا جاگا کہ یہ بچہ جو ہے طلاق سے پہلے کا ہے کیونکہ طلاق سے پہلے کا مانا ہے تو چوبیس مہینے سے زیادہ وقت ہو جا رہا ہے تو مانا یہ جائے گا کہ یہ حمل متعین ہے کہ کب ٹھہرا عددت میں ٹھہرا طلاق کے دوران عددت میں بہت سمجھنا نہیں نہیں اور عددت میں ہے جب متعین ہو گیا کہ حمل ٹھہرا مطلب عددت میں اس نے وطی کی اور جب طلاق ردی میں عددت میں وطی کی تو ساسا شوہر کیا کہلائے گا مراجع کہلائے گا کہتے ہیں وَإِن جَعَتْ بِي لِأَكْسَرَ مِنْ سِرَتَئِن اور اگر دو سال سے زائد میں اس نے بچہ پیدا کری تو طلاق کیا ہو جائے گی یا عورت جو ہے طلاق رجعی ہو جائے گی یا عورت جو ہے رجعی ہو جائے گی لِأَنَّ الْأَلُوْقَ بَعْدَتْ طلاق اس لئے کہ یہاں پہ حمل کب کا ہے طلاق کے بعد کا ہے وَالظَّاہِرُ أَنَّهُ مِنْهُ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ حمل کس سے ہو شوہر سے ہو تو آپ کو اگر ہو سکتا اس نے زنا کرائی ہو تو لے انتفائی زنا منہا عورت سے زنا کی کیا کی جائے گی یعنی عورت کے اصل حالت یہ ہے کہ وہ زانیہ نہیں ہے تو اصل کے خلاف ثابت کرنے کے لئے آپ کو شہادت ثبوت چاہیے یا شہادت کوئی ثبوت نہیں ہے فَيَسِرُ بِلْوَتِ مُرَاجِعَن تو شوہر وَتِی کے سبب کیا کہلائے گا مُرَاجِع کہلائے گا یعنی وہ عورت نکاح میں واپس بھی ہو جائے گی یہاں تک بات ہو رہی تھی طلاق مطلق رجعیہ کی اب یہی سب صورتیں اگر واقع ہو مطلق بائنہ کے ساتھ تو کہتے ہیں وَالْمَبْتُو تَتُو يَثْبُتُو نَسَبُوا وَلَدِهَا اِذَا جَاعَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَتَئِن اور طلاق بائنہ والی عورت کے بچے کا نسب ثابت ہوگا جبکہ بچہ جنے کب دو سال سے کم کب سے دو سال آج طلاق پڑی اور دو سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے اگر آج طلاق پڑی اور دو سال مکمل ہونے کے بعد بچہ جنے تو چونکہ طلاق کے بعد وطی کرنا شوہر کے لئے حلال تو مانا یہ جائے گا کہ یہ نسب ثابت نہیں ہوگا یہ اس کا بچہ نہیں ہے لَأَنُو يَحْتَمِلُوا أَن يَكُونَ الْوَلَدُوا قَائِمًا وَقْتَ الطلاقِ اس لئے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ بچہ باقی تھا موجود تھا کب طلاق کے وقت فَلَا يَتَيقَّنُ بِزَوَالِ الْفَرَاشِ قَبْلَ الْعَلُوْقِ تو حمل سے پہلے زوال فراش کا تیقن نہیں ہو پائے گا فَيَثْبَتُ النَّسَبُ اَحْتِيَاطًا تو احتیاطاً یہاں کیا مانا جائے گا ایک دن پہلے بھی آج طلاق دیا آج سے چوبیس مہنا مکمل ہونے سے ایک دن پہلے بھی اگر بچہ جن دی تو مانا جائے گا کہ یہ حمل طلاق سے ایک دن پہلے گا احتیاطاً ٹھیک ہے وَإِذَا جَعَتْ بِهِ لِتَمَامِ سِنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ اور اگر اس نے بچہ جنی فرقت کے وقت سے آج طلاق دی آج کے وقت سے مکمل دو سال ہونے کے بعد مکمل دو سال ہونے کے بعد لم يثبت یا مکمل دو سال ہونے پر تو بچہ ثابت النصب نہیں ہوگا مکمل دو سال ہونے پر تو بچہ ثابت النصب نہیں ہوگا لِأَنَّ الْحَمْلَى حَادِثٌ بَعْدَتْ طلاق اس لئے کہ یہاں ظاہر ہو چکا یہ حمل کب کا ہے طلاق کے فَلَا يَكُونُ مِنْهُ تو حمل شوہر سے نہیں ہوگا لِأَنَّ وَطْ يَهَا حَرَام اس لئے کہ اددت طلاق کے بعد تو اس کا وطی کرنا کیا تھا حرام تھا کیونکہ طلاق کون سے دی تھی بائنہ دی تھی ہاں مگر یہ کہ شوہر اس کا کیا کرے وہ کہے کہ حضرت مجھ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ طلاق بائنہ میں وطی نہیں کرنی پڑتی یہ بچہ میرا یہ تو مانا یہ جائے گا کہ شاید اس نے زنا نہیں بولے گا ہو سکتا ہے اس نے وطی بس شبا کر لیا کیا کر لیا دو بیوی تھی مطلقہ بائنہ اور جو بلکل کلین تھی دونوں اوپر چھت پہ سو رہی تھی اور یہ چلا گیا اور پتہ نہیں چلا کہ یہ بائنہ والی ہے اور یہ صاف ہے اس طرح کچھ نہ کچھ مانا جائے گا کہ یہاں پہ گھال میل ہوا ہے آگے پیچھے کچھ ہوا ہے کہتے ہیں کہ اس لئے کہ شوہر نے نصب کو اپنے لئے کیا کر لیا نازم کر لیا اور اس کی ایک صورت ہے اور اس کے لئے ایک صورت ہے کیسے بِعَنْ وَطِعَهَا بِشُبْحَةٍ فِي الْعِدَّتِ ہو سکتا ہے کہ اس نے عدت میں اس سے کیا کر لیا ہو وَطِع بِشُبَا کر لیا ہو فَإِنْكَالَتِ الْمَبْتُوْتَتُ سَغِیرَةً یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ یہ دونوں مسئلہ جو چلا یہاں سے یہاں تک مطلقہ رضیہ اور بائنہ کا اس صورت میں ہے کہ عورت اس لائق ہے اس عمر کی ہے کہ حمل ٹھہر سکے اور وہ یہ ہے کہ بالغہ ہے لیکن اگر نکاح ہوا تھا صغیرہ سے جس کو ابھی ایک بار بھی حیض نہیں آیا تو جس کو حیض نہ آیا اس کو حمل کیسے ٹھرے گا ہے نا تو اگر صغیرہ سے نکاح ہوا تھا اور صغیرہ اتنی کہ اس کے مثل سے مجامات نہیں ہو سکتی اتنی عمر کی ہے کہ اس کے مثل سے اگر صغیرہ مراہقہ ہو جائے کیا ہو جائے تو اس سے وطی کی جا سکتی ہے کر سکتے ہیں کی جا سکتی ہے لیکن کہتے ہیں اگر صغیرہ ہو ابھی اس زمانے میں یہ سب میں نے بتا رہا ہے کہ معاملات شادی کے بڑے پیچدہ کر دیے گئے ہیں یعنی شادی کو سیکس کا دوسرا نام دے دیا گیا حالانکہ حالانکہ شادی صرف سیکس کرنے کا نام نہیں ہے شادی جو ہے ایک رشتداری کا نام ہے اب رشتداری جیسے چھوٹی بچی سے ہو سکتی ہے ایسے بڑی سے بھی ہو سکتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیس سال کا نوجوان ہو سیکس کیسے کرے گا تو سیکس کا تصور اگر ذہن میں ہے تب تو حیرانگی کی بات ہے یہ جوڑی جمی نہیں جوڑی جمی نہیں یہ بلکل دھوا دار بچارہ سپیٹ چلنے والا اور وہ بچاری کمزور ستر سال کیسے معاملہ ہوگا یہ ہے تاجب کی بات واقعی جبکہ تصور میں کیا رکھا جائے یہ سیکس رکھا جائے وطی کرنا رکھا جائے اور اگر یہ رکھا جائے کہ نکاح وطی صرف کرنے کا نام نکاح جو ہے ایک تعلق نبھانے کا نام ہے تو ستر سال کی بڑھیا کو بیس سال کا نوجوان لڑکا سہارہ دے سکتا اگر نہیں دے سکتا اس کا خیال رکھ سکتا ہے اسی طریقے سے ستر سال کا بڑھا جو ہے دس سال کی اپنی بیوی کا کیا رکھ سکتا ہے ہاں اگر یہ رکھے کہ شوہر تو ستر سال کا بڑھا یہ دس سال کی ہے اب وہ پچھتر سال میں مر جائے گئے یہ پندرہ سال میں بیوہ ہو جائے گی تو پندرہ سال میں بیوہ ہو جائے گی تو دوسرے سے شادی کرے گی پانچ سال کم اس کم ستر سال ستر سالہ تجربہ کار آدمی کی پروریش میں دیکھ بھال میں اس کی ذمہ داری میں اس کے خیال لحاظ میں رہے گا اگر نہیں رہے گا ہاں وہ زیادہ خیال کرے گا بات سمجھ میں آلکھ نہیں آرہی تو تعجب اور یہ مطلب معاملات جو مشکل ہوتے ہیں یہ وہ اس وحث مشکل ہوتے ہیں جوڑی جمی نہیں مطلب وہ کام کرنے کے ساتھ سے جوڑی نہیں جمی ورنہ تو ظاہر سی بات ہے جب باپ جو اسی سال کا اور بیٹی جو پچ پانچ سال کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے ایک دن کی بیٹی ہے باپ اسی سال کا ایسا ہو سکتا ہے ایسی یہ شادی کے معاملات رشتہ داری کا نام ساتھ شادی صرف جو ہے پرانے پاک میں محسینین غیرہ مسافحین کے لفظہ ہے کہ شادی ایک پارسائی حاصل کرنے کا طریقہ ہے مستی کرنے کا طریقہ نہیں ہے خیر فَإِنْ قَالَتِ الْمَبْتُوْتَتُوْ سَغِیرَةً تو اگر مبتوتا یعنی طلاقے جس کو بائنہ دی گئی ہے جس بیوی کو وہ کیا ہے سغیرہ ہے يُجَامَعُ مِسْلِحَا مِسْلُحَا کی جس کے مثل سے بولیے وطی کی جا سکتی ہے جس کے مثل سے وطی کی جا سکتی ہے فَجَعَتْ بِوَلَدِن تو اس نے بچہ جنیلے تیساتی اشہر لیتیساتی اشہر کتنے مہنے نو مہنے مکمل ہونے پر لم یلزم ہو تو شوہر کو وہ نصب لازم نہیں ہوگا حتی تعتیابی یہاں تک کہ اسے لائے یعنی اس بچے کو پیدا کرے لیاقل لمن تیساتی اشہر نو مہنے سے کم میں اندابی حنیفہ ومحمد ترفین کے نزدیک وقال ابو یوسف يثبت النصب منہ ابو یوسف نے فرمایا کہ اسی سے اس کا نصب ثابت ہوگا کب تک دو سال مکمل ہونے تک یہ کیسا مسئلہ ہوگیا بھائی یعنی ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ حمل کے اکثر مدت دو سال ہے اور یہاں جو ہے اس نے بچہ پیدا کری آج طلاق دیا نو مہنہ مکمل ہونے پر تو بدرجہ اولاد ثابت النصب بچہ ہونا چاہیے لیکن ترفین کیا فرما رہے ہیں ثابت النصب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ صغیرہ کی عدت ایک ہی جہت میں متعین ہے کہ صغیرہ عدت کیسے گزارے گی بولیے صغیرہ کو طلاق بائنہ دی تو عدت کیسے گزارے گی تاہہ ہے نا کہ کس سے گزارے گی وہ شک نہیں ہے کہ اس کے لئے الگ راستے ہو سکتا حیث سے گزارے ہو سکتا ہے مہینے سے گزارے ہو سکتا ہے وضعہ حمل سے گزارے ایسے راستے ہیں کیا ایک ہی جہت ہے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے نو مہینہ مکمل ہونے پر بچہ جنی تو اس کے عدت کیا یام پیچھے کیا تھا کہ وہ اقرار نہ کرے کہ میری عدت کیا یام گزرے نہیں گزرے اس کا اقرار نہ کرے یہاں پر تو اقرار کرے کرے یا نہ کرے تین مہینہ ہونے پر اس کی عدت کیا ہو جائے گی اب آج طلاق دیا تین مہینے ہو گئے عدت کیا ہو گئی وہاں سے چھے مہینہ ہونے پر جو ہے اس نے بچہ جنی تو مطلب یہ ہوگا کیا حمل کی اقل مدت سے پہلے پہلے کیسے بچہ جن دی بہت سمجھ مہینے کہا جائے گا کہ نہیں یہ حمل اقل مدت پر اس نے مکمل ہونے کے بعد بچہ جنی حمل کی اقل مدت مکمل ہونے کے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدت کے ایام گزرنے کے بعد اس نے کیا کری ہے بلیے بچہ جنی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حمل عدت کے ایام مکمل ہونے کے بعد کا ہے تو امام آزم یہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت بچہ اس نے جنی نو مہینہ سے ایک دن پہلے نو مہینہ سے نو مہینہ کب سے نو مہینہ جڑیے آج طلاق دی آج سے نو مہینہ مکمل ہونے سے ایک دن پہلے اس نے بچہ دی تب تو یہ بچہ کیا ہوگا ثابت النصب ہوگا اور نو مہینہ مہینہ مکمل ہوگئے اس کے عدت کے ایام کیا ہوگئے مکمل ہوگئے تیہ ہے اقرار کرے یا نہ کرے تین مہینہ کیا ہوگا اس کے جیسے مکمل ہوئے وہ نکاح سے کیا ہوگئی اب وہاں سے اگر چھے مہینہ میں ایک دن ایک دن چھے مہینہ میں ایک دن پہلے اگر وہ بچہ جن دے تو مانا یہ جائے گا کہ یہ حمل طلاق سے ایک دن پہلے کا ہے اس لئے اقل مدت میں اور ایسا نہیں ہوا اتمانہ یہ جائے گا کہ یہ حمل کب کا ہے عدت مکمل ہونے کے باد کا ہے اور امام ابو عصف کہتے ہیں کہ نارمالی جیسا بڑی لڑکیوں کا ہوتا ہے اس کا نسب اسی سے کیا ہوگا الاسِ نتین کتنے سال لئنہا معتدت امام ابو عصف کی دلیل جو کہتے ہیں دو سال ہونے تک آج طلاق دیا دو سال مکمل ہونے پر دو سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے بچہ جانے تو بچہ کس کا ہوگا اسی کے شوہر کا ہوگا کیوں لئنہا معتدت اس لئے کہ یہ تمام ایام میں وہ کیا کہلائے گی معتدہ کہلائے گی یحتملو ان تکون حاملا احتمال ہے کہ وہ کیا رہی ہے اس بیچ حاملہ رہی پورے دو سال حاملہ رہی ولم تقرر بینقضائل عدتی اور اس نے ابھی تک عدت کے مکمل ہونے کا اقرار فأشبحت القبیرہ تو وہ کس کے مشابہ ہو گئی کبیرہ کے مشابہ ہو گئی جو پہنچے ہم نے مسئلہ پڑھا ٹھیک ہے وَلَهُمَا اور تَرْفَئِن کی دلیل سنی ہے کن کی دلیل امامِ آزب وَمُنِفَا کے امامِ محمد فرماتے اَنَّا لِإِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَتًا مُعَيِّنَتًا جِهَتًا مُعَيِّنَتًا جو ہے خبر بنے گی کس کی اَنَّا کی کہ اس عورت کی عددت کے مکمل ہونے کے لیے ایک ہی صورت متعین ہے جہتن متعین ہے کمانا ایک ہی صورت کیا ہے متعین ہے وَهُوَ الْأَشْهُرُ اور وہ کیا ہے سمجھیں اچھے سے اور وہ کیا ہے مہینہ ہے فَبِمُزِيهَا يَحْكُمُ الشَّرُعُ بِالْإِنْقِضَاءِ تو مہینوں کے گزر جانے سے شریعت کس چیز کا حکم لگائے گی عددت کے مکمل ہونے کا حکم لگا دے گی چاہے وہ عددت کے مکمل ہونے کا اقرار کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے وَهُوَ فِي الدَّلَالَتِ فَوْقَ اقْرَارِهَا اور یہ دلالت کرنے کے معاملے میں یعنی مہینے کا گزر جانا یا شریعت کا فیصلہ شریعت کا حکم دلالت کرنے میں یعنی یہ چیز اس کے لئے ہوا کہ نہیں ہوا اس بات کو بتانے میں اس کی عددت مکمل ہوئی یا نہیں یہ دلالت کرنے میں فَوْقَ اقْرَارِهَا اس عورت کے اقرار سے بڑھ کر ہیں کیونکہ اقرار کرے تو احتمال ہے کہ جھوٹ کا اقرار کر رہی ہے کہ صد کا اقرار کر نہیں پتا نہیں ہے لیکن شریعت نے ظاہر حال کے مطابق فیصلہ فرما دیا تو شریعت کا یہ فیصلہ اس کے اقرار سے بڑھ کر ہو گیا اس بات پر دلالت کرنے میں کی عددت اس کی کیا ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے لینہو لا يحتملو الخلاف اس لیے کہ حکم شرع خلاف کا احتمال اور اقرار کس کا احتمال رکھتا ہے خلاف کا جو اقرار کرے ہو سکتا ہے کہ بات اس کے خلاف ہو بات سمجھ میں عارض نہیں آ رہی ہے تو شریعت کا حکم خلاف کا احتمال نہیں رکھتا اور اقرار کس کا رکھتا ہے خلاف کا احتمال رکھتا ہے وَالِقْرَارُ يَحْتَمِلُهُ اور اقرار اس کا احتمال رکھتا ہے کس کا خلاف کا احتمال رکھتا ہے تو اس لئے ہم شریعت کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے حکم لگایا کہ جب تین مہینے اس کے مکمل ہو گئے وہ اقرار کرے یا نہ کرے صغیرہ ہونے کے سب اس کے عدت کے ایام کیا ہو چکے مکمل ہو چکے تھے اب اس کو بچہ پیدا کرنا چاہیے تھا چھے مہینے سے کم میں تو مانا جاتا کہ یہ حمل کب کا ہے طلاق سے پہلے کا ہے اچھا وَإِنْ كَالَتْ مُتَلَّقَةً تَلَاقًا رَجْعِيًا اور اگر وہ لڑکی تلاق رجعی کے طور پر متلقا ہو فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ تو مسئلہ ایسا ہی رہے گا طرفین قرز دیکھ بچہ ثابت النصب نہیں ہوگا مسئلہ ایسا ہی ہوگا اِنْدَهُمَا کیسے بولیے بھائی وَإِنْدَهُ يَثْبُتُوا إِلَا سَبْعَاتِمْ وَإِشْرِينَ الشَّهْرَا اور امام ابو عیسف کہتے ہیں کہ طلاق رجعی میں اگر عورت نے بچہ جنی ایسی لڑکی نے جس کے مثل سے وطی بولی ہے نہیں کی وطی کی جا سکتی تھی وطی کی جا سکتی تھی تو ان کے نزدیک یہ بچہ ثابت النصب ہوگا إِلَا سَبْعَاتِمْ وَإِشْرِينَ الشَّهْرَا کتنے مہینے تک سمجھتے جائے سترہ مہینے تک ستائیس مہینے تک کتنے مہینے تک لَإِنَّهُ يُجْعَلُوا وَاطِيًا فِي آخرِ عِدَّتِ اس لیے کہ اسے واطی مانا جائے گا آخرِ عِدَّت میں وَإِشْرَا سَلَاسْتُ الْأَشْرِ اور آخرِ عِدَّت کیا ہے تیسرے مہینے کا آخری دن تیسرے مہینے کا اور وہ تیسرا مہینہ ہے ثُمَّ تَعْتِ بِهِ پھر اسے جنے گی لے اکثر ہے مدت الحمل مدت الحمل مدت حمل کے اکثر میں اور مدت حمل کا اکثر کتنا ہے چوبیس مہینہ وہ سنتان اور وہ دو سال ہے تو دو سال اور تین مہینے کتنے ہو گئے ستائیس مہینے وَإِن قَانَتِ السَّغِیرَةُ وَإِدَّاتِ الْحَبْلَ فِي الْعِدَّتِ فَالْجَوَابُ فِيهِمَا وَفِي الْقَبِيرَةِ سَوَاءٌ لَأَنَّ بِإِقْرَارِهَا يُحْكَمُوا بِبُلُوغِهَا یہاں تک دو مسئلے مکمل ہو گئے کہتے ہیں اور اگر سغیرہ نے عدد کے ایام میں یعنی عدد کے ایام وہ مہینے سے گزار رہی تھی نا تین مہینہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے دعویٰ کر لی کہ میں حاملہ ہوں تین مہینہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے دعویٰ کر لی کہ حاملہ جیسے اس نے اپنے حاملہ ہونے کا اقرار کیا اپنے بالغ ہونے کا کیا کر لیا اقرار کر لیا تو جب عدد میں بالغ ہونے کا اقرار کر لیا تو مطلب یہ ہوگا کہ جیسے عدد میں کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کہ میں حمل سے ہوں تو اس کی عدد کیا ہو جائے گی اب وضع حمل ایسی اس کی عدد کیا ہو جائے گی وضع حمل اور پھر وہ بچہ کیا ہوگا ثابت النصب ہو جائے گا کہتے ہیں وَإِن قَعَلَتِ سَغِیرَةُ اِدَّاتِ الْحَبْلَ فِي الْعِدَّتِ اور اگر سغیرہ نے حالت حمل میں عدت کا کیا حمل کا اقرار دعویٰ کیا فَالْجَوَابُ فِيهِمَا وَفِي الْكَبِیرَةِ سَوَاعُن تو اس میں اور کبیرہ میں مسئلہ برابر ہے جواب کہوانا کیا رکھیں گے مسئلہ برابر ہے کیونکہ جس کو پوچھا جا رہا ہے تو جو جواب میں واقع ہو تو بھی مسئلہ ہے نماز میں کتنے فرض ہے تو آپ باہر سے مسئلہ پڑھتے ہیں مسئلہ نمبر فلان نماز میں اتنے اتنے فرائض ہیں وہ جواب ہے وہ سوال کا جواب ہے تو اس لئے جواب کا لفظہ ہے فَالْجَوَابُ فِيهِا وَفِي الْكَبِیرَةِ تو اس سغیرہ میں اور کبیرہ میں مسئلہ کیا ہوگا لَأَنَّ بِإِقْرَارِهَا يُحْكَمُوا بِبُنُوْغِهَا اس لئے کہ سغیرہ کے اقرار حمل کر لینے سے اس کے بالغ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا صلو اللہ حبیب